مارچکہ حملے کا مگوی کونسٹیبل بازیابی کے بعد گھر پہنچ گیا اہلے علاقہ کے جانب سے پرتباک استقبال پھولوں کے ہار پہنائے اور پتیاں نشاور کی کونسٹیبل احمد عواز کو مارچکہ سانہے کے بعد ڈاکو نگوہ کر لیا تھا پولیس نے بازیاب کروایا سانہہ مارچکہ کا زخمی عیوب اپنے گھر لیا پہنچ گیا سانہہ پولیس ایلیٹ فورس کے جوانوں کا خراج تحسین عیوب کی گھر واپسی پر مٹھائی تکشی مبارک وال بھی دی گئی نئی زندگی ملی شہدہ کے درشاد بلند ہوں کونسٹیبل عیوب کی گفتگو رحیمیار خان سے احمد نے چودری جعوید اقبال کا دورہ شیخ جہر اسپتال مارچکہ حملے میں زخمی اہلکاروں کی آیادت کی حوصلہ افزائی کی سودری زعوید اقبال بڑائش کا کہنا تھا کہ قوم پولیس اہلکاروں کی قربانی یاد رکھی کی ملدان میں شہدہ کربلا کے چہلم کا مرکسی جلوس سہیدری احمد پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا جلوس گلگچ سے برابند ہوا ماتمی سنگتوں کی بڑی تعداد میں شرکت جلوس کے راستے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے مہاول پر میں چہلم کا جلوس مسجد بلال ہیدریہ پہنچ کر اختتام بزیر ازاداروں کی نوحہ خانی سیکیورٹی کے پول پروف انتظامات جلوس کی گزرگاہیں خاردار تاریں سیند بند کی گئیں ملتان میں شہدہ کربلا کے چہلم کا مرکسی جلوس آج امام بار کا جوادیہ سے برامد ہو گا جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا آستانہ حضرت لاج شاہ پر اختتام پذیر ہو گا اس سے قبل مجلس آسابی ہو گی ملتان میں شہدہ کربلا کے چہلم کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات مکمل دو ہزار سے زائد اہل کا تائینات ادارے کسی بھی ناخوشکبار واقعے سے نمٹنے کے لیے تیار پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا فلیگ مارچ جلوسوں اور مزارش کی ڈرون کیمروں کے ذریعے ویڈیو کبرش کی جائے گی کروڑ لال عصن کے مقام پر دریعے سنکا کٹاؤ بیٹ مونگرد سمیت دیگر آبادیاں ساتھ میں آگئی مکان خسنے دریابت حفاظتی بند بھی خطرے میں علاقہ مکینوں کی نقل مکانی کھلے آسمان تلے آگئے کندیاں کے مقام پر دریعے سننے پانی کم ہونے لگا 48 گھنٹے میں چشمہ بیراج پر 1 لاکھ کے اسے پانی کم ہو گیا پانی کے آبار 2 لاکھ 21000 جبکہ اخراج 2 لاکھ کے اسے پانی کلائیول 647 پورٹ ریکارڈ ملتان میں کشمیر چوک ہنٹرات کا منظر پیش کرنے لگا راکیروں کو مشکلات کا سامنا گندگی کے بھی ڈھیر شہریوں کے مطابق بارش کے بعد کئی روز تک پانی جمع رہتا ہے تافون میں سانس لینا بھی محال ہو جاتا ہے واسا ملتان کی نا اہلی تاجروں کے لیے درد سربنگی گندے پانی سے ڈیلی گیٹ روڈ جوہٹ کا منظر پیش کرنے لگا تاجروں کا کہنا ہے پانی کی وجہ سے دکانیں نہیں کھول سکتے تافون پھیل گیا ہے انتظامیاں پانی کے نقاسے ممکن بنائیں بہاول پور سبزی منڈی مسائلستان میں تبدیل پینے کے لیے صاف پانی دستیاب نہیں بیتل خلابن شہریوں کو پریشانی کا سامنا صفائی کی صورتحال بھی ناقص ہے انتظامیاں سے نوٹس لینے کا مطالبہ تفتائل اور سیویش نائن منصوبے میں نقاس لوترا محلہ لیاقت آباد کے مکین سراپا احتزاد شہریوں کے مطابق مبینہ نا اہلی سے کروڑوں کا نقصان ہوا شہری تفتائل اکھار دیتے ہیں میک میں پبلک ہیلت کا موقف مینسپل کمیٹی دنیا پور مالی بہران کا شکار ادم ادائیگی پر بجلی کا کنیکشن منکتا پانی کی سپائے بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا فلٹریشن پلانٹ پر بھی پانی ختم ادم ادائیگی پر تیسری بار کنیکشن کٹا گیا ہے روحی بنا ترنڈا محمد پناہ کے شہریوں کے آباد سلہ کونسل کا عملہ وشینڈی لے کر پہنچ گیا گرل سکول کے سامنے سے گندگی کے ڈھیر صاف کیا جانے لگے کام ہونے پر تاریبات اور تاجر برادری روحی کے مشکل سرگودہ فورڈ اتارٹی اور موٹروے پولیس کی مشترکہ کاروائیاں اوورچارجنگ زید المیاد اشیاء فروف کرنے پر ایک لاکھ پینسٹھ ہزار روپے جرمانہ مجھے سید اشیاء طلق مسافروں نے اقدام کو خوب سے رہا شجابات میں میپکو ٹیم پر بجلی چوروں کا حملہ ڈنڈے کے وار سے لائن مین سوہیل عباس لہو لوہان سارف کنڈیا لگا کر ٹیوبر چلا رہا تھا ایس ٹیو کی تفقاظ پر تھانا خانکر میں مقدمہ درج خانپور میں میکمی سنگلار پیمبر مافیا کے خلاف متحرک رینج آفیسر نے لکڑی سے لوڑ گاڑی پکڑ لی ملزمان فرار حکام کا کہنا تھا کہ لکڑی چوروں کے خلاف کاروائیاں ساری دہیں گی ڈی پی او میوالی کا درہ تنگ اور شہید حارون اور رشید پٹرولنگ پوچٹ کا کنڈل کا دورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اکتر فاروق نے بینل صبح چک پوچٹ ریموٹ سرچ پارٹ چشمہ کا بھی دورہ کیا تھرمل کیمروں کی ورکنگ کا جائزہ لیا ڈیوٹی پر تیرنات جوانوں کو ہائی لٹ رہنے کی ہدایت کی چیرمنٹ اپٹا کا پاک چیرمنٹ ایسٹیوٹ بستی ملوک کا دورہ مختلف شعبوں کی کارکردگی کا جائزہ تجاویز بھی بیش انٹریکٹیو ڈیالوگ سیشن اور پروگریسیو فارمرز کے ساتھ مشابہت کارکردگی کو خوبصہ رہا جمعیت علماء اسلام کے انٹرپارٹی انتخابات مفتی آمیر محمود بلا مقابلہ زلیہ ملتان کے امیر نور خان ہانس ایڈوکیٹ سیکیٹری جنرل منتخب دونوں عہدے داران پانچ سال تک ذمہ داریاں نبھائیں گے شجابات گلہ بندی کے انتخابات چچا بھتیجے میں کانٹے دار مقابلہ حاجی اکتر بلو قریشی سنتالیس وٹ لے کر صدر منتخب بھتیجہ فاروق قریشی 35 وٹ لے کر ہار گیا فاتح پارٹی کے ڈھول کی تھا پر بھنگڑے ریزن پناہ کے بی بی سی سکول میں سالانہ پروگرام بچوں نے ملی نقمے خاکی اور ٹیبلوز پیش کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیئے پرنسپل کا کہنا تھا کہ تقریب کا مقصد بچوں کی قائدانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے حکومت بنزاب نے متعددی ڈیپٹی سوپریٹینڈنٹس جیل کے تبادلے کر دی ہے سمراج جبی ڈیپٹی سوپریٹینڈنٹ ایڈوکیشن موسیقی